موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہریار یہ ہے سرو کا مقبرہ جس پر سرو کے پودے بنے ہوئے ہیں یہ مغل دور میں بننے والی آخری مارتوں میں سے ایک ہے اس کی حالت کیسی ہے یہ شرف النساء کا محل ہے اس محل کے بام کے پرندے فرشتوں کے ہم نواہ ہیں ہمارے کلزم میں پھر کوئی ایسا گوھر پیدا نہیں ہوا کسی ماں نے پھر اس جیسی بیٹی کو جنم نہیں دیا اس کے مزار کی وجہ سے لہور آسمان کا ہم مرتبہ ہے علامہ اقبال اپنی کتاب جاوید نامہ کی ایک فارسی نظم کسر شرف النساء میں اپنے مرشد رومی کی قیادت میں جنت میں جانے کا تذکرہ کرتے اور لکھتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو انہیں ذمرت سے بنے ایک دل نشین روشن اور مؤتر محل سے تلاوت کی آواز سنائی دی معلوم ہوا وہ خوش نماء محل اسی خوش گلو اور خوش فکر مغل شہزادی شرف النساء کا تھا جو دنیا کی محبت کے بجائے دنیا میں مالک کی محبت میں زندگی گزارتی رہی یہ ہے عفت معاب شہزادی شرف النساء بیگم کا مدفن جسے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ کسی ماں نے پھر اس جیسی بیٹی کو جنب نہیں دیا اور اس کے مزار کی وجہ سے لہور آسماء کا ہم مرتبہ ہوا ہے شہزادی شرف النساء مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور کے صوبہ دار یعنی گورنر نواب زکریہ خان کی بیٹی تھی اس علاقے کا نام بھی انہی کی والدہ بیگم جان کے نام کی نسبت سے بیگم پورا کہلاتا ہے شہزادی شرف النساء بیگم ایک نیک فطرت اور دیندار خاتون تھی اسی جگہ ان کا خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا باغ کے ساتھ خوز اور بارہ دری کی موجودگی کا پتہ بھی تاریخ کی کتابوں سے چلتا ہے شہزادی روزانہ نماز زہر کے بعد یہاں آتی اور اس برج میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ان کے قریب ہی ایک بے نیام شمشیر بھی رکھی رہتی شہزادی نے وسیعت کی کہ ان کی تدفین اسی جگہ کی جائے اور قرآن کریم اور تلوار بھی ساتھ رہیں وسیعت کے مطابق ان کی بیش قیمت مرسہ تلوار اور قرآن پاک کو قبر کے تعویز پر رکھا گیا اور مقبرے کو بند کر دیا گیا برے سگیر میں سرو اور مقبرہ اپنی ساخت و حیت میں دوسرے مقابر سے مختلف و منفرد ہے اس کے چہار جانب چار چار سرو کے درختوں سے تزین کی گئی ہے ان بڑے درختوں کے درمیان چھوٹا سا پھول دار پودا بنایا گیا ہے عمارت کی تعمیر ستنہ سو پینتی سے ستنہ سو چالیس کے درمیانی عرصہ میں ہوئی یہ مغل دور کی آخری شاہکار عمارات میں سے ایک ہے سرو کا پودا ایرانی ثقافت میں لافانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے سرو کا درخت مغل مقابر و باغات کی تزین و آرائش کو بڑھایا کرتا تھا اہلِ باطن کے نزدیک سرو کا پودا امید اور عبدی زندگی کی علامت ہے سرو والا مقابرہ کی عمارت دو منزلہ ہے مغربی دروازے سے قبر دور سے دیکھنے پر نظر آتی ہے قبر سطح زمین سے سولہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے گمبت پر نکاشی کانسی کار ہے جس میں نیلا اور زردرنگ نمائیا ہے سکھوں نے اپنے اہد میں تلوار اور بیش قیمت قرآنی نسخے کو نکال لیا مقبرے کی زیری منزل کا کانسی کار کام اتروا لیا اور پتھر اتار کر بیچ دیا گیا تین جانب سے اس مقبرے میں کوئی دروازہ نہیں صرف مغربی جانب ایک دروازہ موجود ہے جہاں تک رسائی سیڑھی سے ہی ممکن ہے مقبرے کو بے زینا رکھا جائے تاکہ قبر لوگوں کی نظر سے محفوظ پردے میں رہے اس وقت مقبرہ ہر جانب سے مکانات میں گھر چکا ہے نہ ہوز اور نہ ہی باغ کا نشان دکھائی دیتا ہے انگریز گورنر ایچیسن کے دور میں 1881 میں مقبرے کی مرمت کرائی گئی مقبرہ اس وقت محکمہ اوقاف پنجاب کی زیر تحویل ہے محفوظ یادگار قرار دیے جانے کے باوجود محکمے کی جانب سے لاپرواہی نمائی ہے صفائی اور حفاظت کا نظام بھی بہت ناکس ہے گنجان عبادی کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے مقبرے تک انجان شخص کا پہنچنا بھی بہت مشکل کام ہے موسیقی موسیقی موسیقی